بسم اللہ الرحمن الرحیم موت تک یاد رکھنا یہ قدر مشکل کام ہے ہم نے اکثر ایسا دیکھا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کہ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے جو مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد حافظ بننے کے بعد حفظ مکمل کرنے کے بعد قرآن انہوں نے بھولا دیا تو میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی قرآن بھولا دیں چونکہ جتنی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ نے قرآن مکمل کیا ہے قرآن یاد کیا ہے قرآن حفظ کیا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں لیکن اس کی قدر اس وقت ہوتی ہے انسان کو جب انسان قرآن اپنا بھولا بیٹھتا ہے تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ طریقے بتلاوں گا اگر اس پر انشاءاللہ آپ عمل کریں گے تو تا دیر تا عمر انشاءاللہ تعالی موت تک آپ قرآن کو یاد رکھ پائیں گے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک تراویح میں قرآن سنانے کا معمول جی ہاں ناظرین یہ ایک ایسا معمول ہے جو نہایت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہر کوئی کر سکتا ہے اور یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے قرآن کو تا دیر تا عمر ہمیشہ یاد رکھنے کا اس سے بیسٹ طریقہ اور کوئی نہیں ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ٹیپس اور یہ طریقہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں یا آپ قرآن بھول چکے ہیں تو اس کو آپ یاد کر کے تراویح میں تھوڑا ہی سہی سنانے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ اس سے آپ ریکوور کر پائیں گے قرآن کو بہترین پھر سے یاد کر پائیں گے تو یہ پہلا طریقہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تا عمر آپ قرآن کو یاد رکھ سکیں تو آپ معمول بنا لیں سال میں آپ نے تراویح سنانی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی آپ خود تراویح سنائیں گھر پر سنا سکتے ہیں کہیں بھی سنا سکتے ہیں آپ کارخانے میں سنا سکتے ہیں اور وہاں سنائیں لیکن تراویح ضرور سنائیں اور اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتلایا ہے سنانے کے ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ایک سننے والے کو ضرور رکھ لیں جو آپ کا قرآن پیچھے سن سکے تو اس طرح سے اگر آپ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ تا دیر تا عمر انشاءاللہ موت تک قرآن کو یاد رکھ پائیں گے اور اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہے اس سے قرآن کو یاد رکھا جائے نمبر ایک نمبر دو آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنانے کا معمول جی ہاں ناظرین اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ تراوی نہیں پڑھا سکتے یا تراوی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں آپس میں ایک ساتھی تلاش کر لیں آپ اور آپس میں ایک دوسرے کو آپ قرآن سنیں اور سنائیں خود ان کا قرآن سنیں اور خود ان کو آپ بھی سنائیں اس طرح سے اگر آپ سننے سنانے کا معمول بنا لیتے ہیں اور ہر دن ایک پرہ آپ سنائیں ایک پرہ وہ آپ کو سنائیں تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں تیس دل میں آپ ایک ختم قرآن سنا لیں گے اور ایک ختم قرآن سن لیں گے تو اس طرح سے بھی آپ اپنے قرآن کو ریکور کر سکتے ہیں تعدیر یاد رکھ سکتے ہیں یہ عمل بھی نہایت ہی مفید ہے یہ معمول اگر آپ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کو بحسن خوبی اچھی طرح آپ محفوظ رکھ پائیں گے نمبر دو نمبر تین دینی لائن سے جڑے رہ کر جی ہاں ناظرین دینی لائن سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ مدرس بحیثیت مدرس کہیں بھی مدرسے میں مکتب میں بچوں کو حفظ قرآن پڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے بھی آپ قرآن کو یاد رکھ پائیں گے تعدیر تک اور اسی طرح سے آپ جو ہے امامت کروا سکتے ہیں امامت سے جڑے رہ کر کے بھی انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کو تعدیر یاد رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ قرآن آپ جو ہے نماز میں یقیناً پڑھیں گے جب آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نماز پڑھاتے ہیں فجر کی نماز ہے اس میں دو رکعت ہے دو رکعت میں میں سمجھتا ہوں چھوٹی صورتیں بھی اگر ایک صفحہ بھی ہر نماز میں ہم پڑھیں تو زہر ہے اثر ہے اور عشاء ہے ان میں تین صفحے یہاں ہم پڑھ سکتے ہیں ایک پاؤ ادھر تین صفحے یہاں اور ایک صفحہ مغرب میں پڑھ سکتے ہیں یا آدھا صفحہ پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے صرف نماز پڑھا کر کے نصف پارہ ایسے پڑھ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دینی لائن سے جوڑے رہ کر کے اور اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنا حافظہ بھلا دیا قرآن انہوں نے بھلا دیا تو اس لئے دینی لائن سے ضرور جوڑے رہیں اور جوڑے رہ کر کے بھی انشاءاللہ آپ قرآن کو محفوظ رکھ پائیں گے قرآن کو تعدید تا عمر موت تک انشاءاللہ یاد رکھ پائیں گے تو یہ بھی دینی لائن سے جوڑے رہنے کی ایک برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت کی وجہ سے بھی آپ کو آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے گا تو یہ تیسرا طریقہ ہے نمبر چار روزانہ کا ایک پارہ پرنے کا معامول بنا کر جیہاں ناظرین اگر آپ وہ تینوں طریقے بھی اپنا نہیں سکتے اس کو بھی اپنا معامول نہیں بنا سکتے تو کم از کم انفرادی طور پر آپ یہ تو کر ہی سکتے ہیں خواہ آپ بزنسمن ہو تاجیر ہو تجارت کرتے ہو دکاندار ہو کوئی بھی ہو تو آپ دکان میں مکان میں کھیت میں کھلیان میں صبح کو شام کو دن کو رات کو کبھی بھی آپ قرآن گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں دکان کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ سارے طریقے ہیں تو اس کو آپ کو ایک معامول بنانا پرے گا کہ آپ نے روزانہ کم از کم ایک پارے پڑھنے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے ایک مہینے کے اندر تیس پارے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے نا تو ایک ختم آپ کا تیس دن ایک مہینے کے اندر ہو جائے گا اور یہ معامول نہایت ہی آسان ہے انفراری طور پر ہر شخص کر سکتا ہے ایک پڑھ پڑھنے میں وقت ہی کیا لگتا ہے میں سمجھتا ہوں بیس سے پچیس منٹ بہت ہے ایک حفظ قرآن کے لیے ایک پڑھ پڑھنے کے لیے تو بیس سے پچیس منٹ بھی اگر چوبیس گھنٹے میں آپ نکال لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ قرآن کو تعدیر یاد رکھ پائیں گے یہ نہایت ہی آسان طریقہ ہے قرآن کو یاد رکھنے کا روزانہ کا ایک پڑھنے کا معمول بنا کر نمبر چار نمبر پانچ آوڈیو قرآن سننے کا معمول جی ہاں ناظرین یہ بھی بہت ہی مفید عمل ہے اگر آپ وہ سارے کام نہیں کر سکتے جو پیچھے میں نے بتلایا تو یہ کم از کم آپ کر ہی سکتے ہیں اگر آپ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے نماز میں قرآن پڑھنے کا معمول نہیں ہے آپ کا اسی طرح سے دینی لائن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں آپ تراوی بھی نہیں پڑھا پا رہے ہیں آپ تو یہ کام کم از کم آپ نے قرآن یاد رکھنے کے لئے کرنا ہی ہوگا اور اگر چاہتے ہیں کہ تعدیر آپ کو قرآن یاد رہے تو یہ آوڈیو قرآن سن کر کے اور اس کا معمول بنا کر کے بھی آپ قرآن کو تعدیر یاد رکھ سکتے ہیں اور یہ نہایت ہی آسان طریقہ ہے آج موبائل کی دنیا ہے لاب ٹاپ کی دنیا ہے انٹرنیٹ کی دنیا ہے آپ کو ترہ ترہ کے آوڈیوز ویڈیوز ساری چیزیں مل جائیں گی آپ جو اپنے قرآن کو موبائل کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں آوڈیو کی شکل میں اور اس کو آپ جو ہے سننے کا معمول بنا سکتے ہیں سوتے وقت سن سکتے ہیں صبح کو اٹھ کر سن سکتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے سن سکتے ہیں گاری میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں دکان میں بیٹھ کر کے سن سکتے ہیں کبھی بھی سن سکتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور سننے سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہے قرآن جو ہے نا وہ تازہ ہوتا رہے گا اور جب اس طرح سے آپ ایک معمول بنا لیں گے کہ ہمیں روزانہ کم از کم ایک پارہ سننا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کا قرآن تازہ رہے گا اور آپ کی یاد داشت بر خرار رہے گی وگرنا اگر اس طرح سے بھی اتنا معمولی عمل بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ وہ انمول تحفہ جو قرآن کریم کی شکل میں اپنے اللہ تعالی نے آپ کو جو عطا کیا ہے وہ بہت ہی جلد آپ کھو دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے قرآن انسان کے سینے سے بہت تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اس جانور کی طرح جس کو آپ کھول دو تو وہ جو ہے نہائیتی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے ایسی انسان کے سینے سے قرآن جو ہے نکل کر بھاگتا ہے تو اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کو تازہ رکھنے کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پانچ نہایتی آسان اور معمولی عمل ہے اگر اس کو آپ اپنا معمول بنا لیتے ہیں اس پر اس کا احتمام کر لیتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں تا عمر موت تک انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کو یاد رکھ پائیں گے اور یہی مطلب ہے ایک حافظ قرآن حفظ قرآن کرنے کا اور اگر حفظ قرآن کرنے کے باوجود آپ قرآن کو یاد نہیں رکھتے تو یہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو نہایتی سخت وعید پر دلالت کرتی ہیں لہذا اس وعید کے لیے بھی ہم تیار رہیں ناظرین تو یہ پانچ نہایتی آسان کام ہیں جس کو آپ کر کر کے آپ اپنا قرآن محفوظ رکھ سکتے ہیں تا دیر تا عمر یاد رکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ